جب تم سے کچھ چھین لیا جائے یا جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ قبول نہ بھی ہو تو مایوس مت ہو جایا کرو یا یہ مت سوچا کرو کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ پیار کرتا ہے اسی لیے تو تمہیں وہ نہیں دیا جو تمہیں چاہیے تھا کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو میں موجزوں کی انتہا کر دوں گا ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں جب ہم اس کی رزاق کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے پھر وہ نہ ہونی سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شیب بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا وقت تہاجد ترب کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھری رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں چاہتا کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لٹائے گا اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن انہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے ربط دعاوں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی باہرگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے بعد تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کر لوگے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے تو پھر یہ مایوس ہی کیسی تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اس ہی پہ چھوڑ دو تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو وہ ہو وہ ہی دیا جاتا ہے تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہر دعا پر گن فرمائے گا پہلے اسے تمہارا سبر تو آزمانے دو شفا بن جاتے ہیں وہ آسوں جو جائے نماز پر پاہ جاتے ہیں تمہارا اللہ با اختیار ہے وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آزمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں یہ درد تمہارے لئے کچھ پیغام لاتے ہیں یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں پھر تمہارے درد کی دواء اللہ بن جاتا ہے پھر تمہارے دربت دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے جو راستے اللہ تعالی سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ہم مسلح سمجھ کر شکوے کے امبار نہیں لگاتے وہ رحمان ہے اسے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں جو اسے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے زندگی کے چاروں اطراف میں محبتِ الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں تم بس قبولیت پر یقین رکھنا یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا دونوں صورتوں میں ہی بہتری آپ کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب تیس سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگا کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے بھی ستر کنا زیادہ محبت کرتا ہوں رحمان کا در کھٹ کھٹ آنے کے لیے سوچا نہیں جاتا کہ اگر دروازہ کھلا نہیں تو اگر واپس مہور دیا گیا تو کیا ہوگا کیونکہ اس در سے دھتکارہ نہیں جاتا یہ تو دنیا کے در ہے جہاں تمہید بادنی پڑتی ہے بار بار چکر کٹنے پڑتے ہیں جہاں مدد بھی ابھیق میں دی جاتی ہے جہاں شرمدگی پر مزا کرا جاتا ہے لیکن اللہ کا در تو ایسا ہے کہ جو ایک بار آنے کا ارادہ کرے پھر اس کے لیے رحم ہے محبت ہے سہارا ہے کامیابی ہے سکون ہے اور عطائیں ہیں بھلا جو عزل سے منتظر ہے وہ مہمان کو لوٹا کے سسکتا ہے وہ تو مہمان نواز ہے اور وہاں پہنچ کر کوئی بھی بندہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہاں مایوسیوں کا اختتام ہوتا ہے صبر کے سلوں کا اور یقین کی آتاؤں کا آغاز ہوتا ہے اللہ رحمان ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی جو ذہنی سکون نہیں چیندی جہاں دھتکار نہیں ہوتی جہاں تانہ نہیں ہوتا جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درج تھا ہی نہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے سارے رنگ واپس آ گئے ہیں آسمان شفاف ہو گیا ہے اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے ہیں جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے دراصل جو رب کی رضا اپنا لیں تو کیا جانے ہو کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو جب تم بے بیان خموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیق مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے پر سکون سے یاد میں لپیٹ کے دنیا کی ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے اپنے نور سے تمہارا بکھرا و دل پور نور کر دیتا ہے بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے آئے اللہ میں تُس سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تُو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دوہرانے سے نہیں تھک رہی یہ قبولت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دل کو ایک امید کی ہاں اللہ ضرور سنے گا یہ قبولت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے